جی تو آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ کس طرح ہم اپنے پی پال کے اکاؤنٹ کے اندر پی ٹی ایم پی میٹ میتھڈ کو ایڈ کر سکتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ نے اپنے پی پال کو اوپن کر لینا ہے پی پال کو اوپن کریں گے تو پہلا پہ جس طرح کا آپ کے سامنے آ جائے گا اب یہاں پر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اپشن ملے گا پی میٹ میتھڈ یا والٹ یا پھر آپ کو جو ہے لنک بینک اکاؤنٹ کا اوپشن ملے گا تو اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہوگا اس کے بعد اس طرح آپ کے سامنے اوپشن آ جائے گا لنک بینک اکاؤنٹ کا تو آپ نے اس کو کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے اپنا آئی ایف ایس سی کول لکھنا ہے اور یہاں پر اپنا اکاؤنٹ نمبر لکھنا ہے اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ نے چلے جانا ہے اپنے پی ٹی ایم کے اکاؤنٹ کے اندر پی ٹی ایم کو اپن کرنے کے بعد آپ نے جہاں پر چاہے وہ بینک کے اوپر کلک کرنا ہے تو آپ کا اکاؤنڈ نمبر مل جائے گا اس کے بعد آپ نے واپس پی پال کے اکاؤنڈ کے اندر آ جانا اور یہاں پر اپنا آئی ایف ایسی کورڈ اور اکاؤنڈ نمبر دینا اور اس کے بعد اس کو کلک کر دینا اور یہاں پر آپ نے لنک یور بینک کے اوپر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر کنفرم یور بینک اکاؤنڈ کو اپشن ملے گا اور یہاں پر ریکویسٹ ٹو ڈیپوزٹس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے پیٹیم کے اکانٹ کے اندر پیپال اپنی طرف سے کچھ امونٹ ٹرانسفر کرے گا ایک یا دو روپ ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو کتنی کتنی امونٹ رسیب ہوئی ہے دو بار آپ کو رسیب ہوگی یہاں پر انہوں نے منشن کر دیا ہے کہ ٹو سمال ڈیپوزٹ ٹو یور بینک ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ نے جسٹ کلک کرنا ہے ریکویسٹ ڈیپوزٹس کے اوپر اور یہاں پر آپ کو یہ اپشن مل جائے گا کنفرم بینک اکانٹ تو جو دو سمال امونٹ آپ کو ملی ہیں وہ آپ نے ادھر لکھنی ہے اور اس کے بعد ادھر لکھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے کنفرم کے اوپر کلک کرنا ہے آپ نے چیک کیسے کرنی ہے کہ آپ کو کتنی امونٹ رسیب ہوئی ہے تو اس کے بعد یہ آپ نے چلے جانا ہے اپنے پیٹیم کے اکانٹ کے اندر اور یہاں پر آپ نے بیلس اسٹری کے اندر جانا ہے اور آپ کو مل جائے گی ٹرانزیکشن وہ ایک یا دو دن بھی لگ سکتے ہیں ہو سکے تو اسی وقت ہی آپ کو یہ سینڈ کار دے گا اس کے بعد واپس آجانا اور یہاں پر آپ نے اپنی امونٹ لکھنی ہے جتنی آپ کو رسیب ہوئی ہے اس کے بعد آپ نے کنفرم کرنا ہے تو جیسے آپ کنفرم کریں گے تو اس طرح آپ کے سامنے اوپشن آ جائے گا کہ یو آر پیومنٹ پیٹیم پیومنٹ میتھل جو ہے وہ ہیس بین کنفرمڈ ہو چکا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے لن کر دینا ہے